جس کی ہم نے فیکس این فکر دی ہے یہ فباد چودری صاحب کیسے کہتے ہیں ایک شیر اور ایک مصرہ میں پڑھتا ہوں صحیح ہے ٹھیک ہے ہوئے مار کے ہم جو رسوہ ہوئے کیوں نہ گھر کے دریا نہ کوئی جنرہ ہوتا نہ کہیں مزار ہوتا بس یہ شیر میں جناب فباد چودری کی ناظر کرتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ من چیمی سرائیم و تنبورہ من چیمی سرائیت کہ میں کیا گا رہا ہوں ہم کسر میں گا رہا ہوں اور میرا ساز جو ہے وہ کسر میں گا رہا ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک کروڑی نوکریاں دے دی ہیں اور آپ کی پلاننگ اور ڈبلیمنٹ کی سیننگ کے میڈی کہہ رہی ہے بھائی کوئی نوکری نہیں دی گی بلکہ نوکریاں چھینی گئی ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں میں اس وقت امتحان مینے ڈالنا چاہتا ہوں میرے بالکل عزیز بھائی ہیں شاکت بسرہ صاحب اب ہم کیا کریں اس بات کا جس طرح سے وہ بھواز چودری صاحب چھوڑ کر چلے گئے ہیں اتنی بڑی بات بھائی کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پر ان حطات نہیں آیا جہاں زیوار نہیں آیا جہاں پر لوگوں کی نوکریاں ختم نہیں ہوئی ہیں نہیں آپ نے کسی حد تک یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ٹیکسٹائل کی سنت کو بھالکے اب اس کا بھی بہت برا حال ہے باقی اور کون سی سنتیں جو یہاں پر ترقی پذیر ہوئی ہیں جس نے نوکریوں کے جو ہے مواقع پیدا کیے ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں کئی نوکریاں ایسی ہیں جو ٹوٹل ختم ہو گئی ہیں پبلک سیکٹر میں تو نوکریاں رہی نہیں ہیں اور تلازو دے کر وہ بیچی جا رہی ہیں جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ ایک جاب کے لیے پیون کی ایک جاب کے لیے ایم فل رکھنے والے بھی اپلائی کر رہے ہیں لیکن ایک جاب پر کتنے ایک ہزار سے زیادہ درخواستیں یا دس ہزار سے زیادہ درخواستیں جائیں گی تو بے روزگاری کا تو اندازہ ہو جائے گا صحیح بات ملک میں شدید قسم کی بے روزگاری ہے ملک میں بدترین قسم کی مہنگائی ہے اور انتہائی برے معاشی حالات ہیں اور ہم نویر سنتے ہیں کہ جناب ہم ٹیک آف کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹیک آف نہ کریں پلیس کریش لینڈنگ کریں ملک کو یہیں پر رہنے دیں اسی جگہ پر جہاں پر ہے لوگ اپنے آپ کو خود سنبھال لیں گے ایک کیسے ریالائز تو کریں نا کہ سیچویشن کیا ہے جب ریالائز ہی نہیں کر رہی حکومت تو پھر کیا ہوگا ظاہر ہے ابھی دو سال ہی رہ گئے ہیں ایک ساتھ بل ایکشن کمپین شروع ہو جائے گی اس ان داموں کے ساتھ کریں گے دوبارہ بوٹ ان داموں کے ساتھ مانگیں گے کس طرح جائیں گے لوگوں سے ووٹ مانگنے شاکت بسرہ صاحب آپ بتائیں اب اپنے حلقے میں کیسے جائیں گے ووٹ مانگنے کے لئے جو ایشو ہے آپ ڈسکس کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے بلوزگاری کے حوالے سے اس میں کتی دورائے نہیں ہیں میں تو ہمیشہ ریالیسٹک بات کرتا ہوں گراؤنگ لیول کا کارکنوں خاص طور پر جو ہمارے ایریاز ہیں سعود پنجاب کے ریالیسٹک بہابل لگ رہے ہیں وہاں پر تو اور بھی بہت مہنگیاں ہیں تو کوئی اگر مگر نہیں کوئی افرنگ بٹ نہیں ہے ایشو ہے سر آپ کو کیا پتہ ہے جو فواج عوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کروڑ نوکریاں دے دیں کہاں دیں ہیں سمجھے مجھے بات کریں دیجئے گا ایٹھا ریال ایشو اگر یہ ریال ایشو نہ ہوتا تو پرائم میسٹر جو اس وقت ہمارا حکومت کو ہیٹ بھی کر رہے ہیں پارٹی کے چیئرمن بھی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو مہنگائی والا ایشو ہے بہت تنگ کرتا ہے اور مرات کو نیندیں بھی نہیں آتی اس کی وجہ سے میں ہمیشہ جو بھی میٹنگ ہوتی ہے اس میں پرائم میسٹر کا پہلا کوئیسن ہوتا ہے کہ عام آدمی کو کیا ریالیف دے رہے ہیں اسی حوالے سے ہم نے چار پانچ پرگیم لانچ کی ہیں جن میں ظاہر ہے کہ ہیلتھ سر آپ کی آواز زمیداروں کو دیا ہے زمیداروں کے حوالے سے میں آپ کو اور عرض کروں سمیہ میں ایک آپ کو بات پتا دوں ابھی ہم نے جو احساس پرگیم میں پوری پاکستان کا سروے کیا تھا ہمیں کام کرنے جا رہے ہیں میں آپ کی پرگیم میں وہ بریک کر دیتا ہوں اور بہت جلد آپ اس کو سن لیں گی ہم تارگٹ زاہر ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آئیڈیل سیچوشن نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم واقعی جابز کریٹ کریں روزکار فرام کریں اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ احساس پرگیم میں اس تیٹا میں آئے ہیں جو بلو پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں ان کو ہم سبسیدائز کر رہے ہیں خاص طور پر جن باتوں کا آپ ذکرہ کر رہے ہیں میرا لگاری سب کو ایک علاقہ ہے علاقے کے درد کو سمیتے ہیں ہم سب لوگ ان لوگوں کو آٹا چینی کی دال مطلب آم ضرورت زندگی کی چیزوں کے اسی طرح میڈر کلاس کو بھی آپ آٹا چینی گھی دیں گے یہ بڑی اہم بات ہے نہیں مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں میڈر کلاس کے آٹا چینی گھی مانگنے آئے گی احساس پر رہے ہیں نہیں 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 میری بات کم کمل کر لیتا تو شاید آپ کو اس سوال کے ضرورت نہ پڑتی آٹا چینی گھی آم ضرورت زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سوئی گیس کا بل ہے آپ کا بجلی کا بل ہے اس کے اوپر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ٹارگیٹڈ سبسیڈی دینے ہیں کارڈ ہوگا وہ جہاں بھی جائیں گے اس کارڈ کے ذریعے ان کو سبسیڈی ملے گی جس طرح بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے کسان کو ایک کسان کارڈ یاری کیا ہے اسی طرح جس طرح ہم ہر سیملی کو ہیلتھ کارڈ ایشو کر رہے ہیں کہ دس لاکھ تک وہ فری آف کاسٹ اپنا علاج کروا سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اب یہ آرزی حال ہے یہ پرمنٹ حال نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں آپ نے ستر سال ہم اس قوم کے سربراہ بنے ہیں وزیراعظم عمران خان یا اس ملک کے وزیراعظم بنے ہیں جس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ آئی تک وہ وزیراعظم نہیں رہے ہیں پھر غلطی شاید ہماری ہے ایک شیر میں آپ کی نظر کروں گی اور وہ شیر کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھ سے بھی کبھی کوئی جھوٹ بولو میں تمہاری ہاں میں ہاں ملانا چاہتا ہوں ادھکاری بڑا دکھ دے رہی ہے میں سچ مچھ مسکرانا چاہتا ہوں یہ عوام کہہ رہے ہیں آپ سے میں بھی شیر پڑھتا ہوتا ہوں سر بلکل ہمیں مشاعرہ ہے یہ موسم تیرے آمن نال تو موسم تیرے جاون نال بندہ کلہ رہ جاندہ ہے پوتے یار بنا من نال پہلی گلوی نہیں رہن دی بہت ہی گلو دا مرن نال اس لئے ہم گل کو بدائیں بات کو بڑھائیں ہم فوکس رکھیں میری بات پر فوکس رہیں گی تو ایشو آپ کو سمجھ آ جائے گا میں بات بتا ہوں دوست کہہ رہی ہیں آپ یہ اللہ حریصہ بھی ہم نے سال بعد ابھی تو سال رہ گیا باقی ہے میں دوست وال نہیں کیا تھا سال بعد ہم نے پبلک میں جانا جس سوال آپ نے مجھے کیا تھا اگر میں نے عوام کو ریلیف اگر عوام کی وہ جو اس وقت طرح رازگی ہم سے یہ دہنگائی کی کیوں پہ ہے ان کو ریلیف نہ ملا تو کیا ہوگا دیفنیلی وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے